بھارتی ٹیم بھارتی ٹیم کے جیت کے بعد پاکستان کی جنتہ نے کس طریقے کا گصہ ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے اس ساتھ میں میڈیا میں کس طرح کا بوال ہے اس بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی پاکستان کے خلاف اس جیت کا ٹاننگ پوائنٹ کیا رہا ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ نیو آک کے نئے میدان پر ورلڈ کپ کا رومانچک میچ کھلا گیا جہاں پر اس میچ میں پاکستان کی ٹیم نے ٹوش جیت کر پہلے گھنبازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو انیس اوبر میں ایک سونیس رن پر آلاؤٹ کر دیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم بیس اوبر میں ایک سو تیرہ نن سات وکٹ نقصان پر بنا پائی اور اس میچ کو چھائی رن سے ہر گئی جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے بلے بھارتی ٹیم کی طرف سے بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد پاکستان کی جن تک ساتھ پاکستان کے میڈیا میں کافی زیادہ گستہ دیکھنا کو ملا ہے دراصل تمام طرح ہے کہ پترکار پاکستان کی ٹیم کی فلوپ بلے باجی پر سوال اٹھا رہے ہیں جس میں کپتان بابا راجم کو ٹیم کا سب سے خراب کپتان بتایا جا رہا ہے اور ٹیم کا سب سے خراب بلے باج بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ بابا راجم نے ہمیشہ سے بڑی میچ میں ٹیم کے ساتھ دھوکہ کیا اور ٹیم کو بہتر پیدوشن کرنے کے ذریعے جیت دلانے کا کام نہیں کیا وہی دوسرے پترکار نے پاکستان کی ٹیم کے بلے باج محمد رزوان کی بلے باجی پر سوال اٹھائے اور کہا ٹی ٹوینٹی میں ٹیسٹ بلے والی کے جریعے آپ میچ کو کیسے جیت زکتے ہیں ایلسے میں محمد رزوان کو ٹیم سے وارد کر دینا چاہیے اور اتنا ہی نہیں ایک پترکار نے تو ابتکار احمد کو جانبوچ کر ٹیم میں شامل کر ٹیم کو بیلنس بگارنے کا روپ لگایا انہوں نے کہا کہ ابتکار احمد ناکے وال بہترین گنباجی کر رہے اور نہ ہی بہترین بلے باجی لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ان کو ٹیم کے اندر لگاتار کھلائے جاتا ہے اس کے لئے وہ پاکستان کے مشہور پترکار فرکان بھاتی رہے پاکستان کی ٹیم کے پردرشن کو سب سے گھٹیا پردرشن بتائے اور کہا کہ پاکستان کی ٹیم کا پپومنس بانگلہ دیش اور شلنکہ سے بھی بورا ہو چکا ہے ایسے میں پاکستان کی ٹیم کو پورے طریقے سے الگ طرح کا کرکٹ کھلنا چاہیے پاکستان کی ٹیم کو اس ورلڈ کب سے باہر ہو جانا چاہیے تو وہیہ پاکستان کے مہان کھلائی واسیم اکرم نے بھی پاکستان کی ٹیم کے خلاب پردرشن پر سوال اٹھائیں اور کہا کہ پاکستان کی ٹیم کے کھلائیوں کو اپنے پردرشن پر شرمانی چاہیے کیونکہ اس مائچ میں پاکستان کی ٹیم کے سوی کھلالیوں کو پردیشنل واسطہ ہم کا پہ زیادہ خراب تھا ایسے میرا ماننا کہ پاکستان کی ٹیم کے نئے ہیٹ کوچ اور پاکستان کی کرکٹ بورٹ پاکستان کی پوری کی پوری ٹیم کو برخواست کرتے ہوئے یہ وہ کھلالیوں کو موقع دے جس کے چلتے پاکستان کی ٹیم آنے والے سمیم بہتر پردیشنل کر سکے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے اس مائچ میں پاکستان کی ٹیم کی ہارکا مکھے کارن کیا رہا ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور پاکستان کی بیج آج نیویوک کے میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں بھارت نے چھے رن سے جیت حاصل کی ہے دراصل اس میچ میں ٹاوس ہار کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم انیس اوور میں ایک سو انیس رن پر سی مٹ گئی جواب میں پاکستان کی ٹیم بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائی اور بیس اوور کے اندر ایک سو تیرہ رن سات وکیٹ کنفصان پر بنا آنے کے بعد بھی میچ کو نہیں جیت پائی جس کے چلتے بھارتی ٹیم چھے رن سے میچ کو جیت گئی زویر جس وید بھومرہ تین وکیٹ لیکر مین آب دی میچ بنے بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد افغانستان کے پردان منطری حسن اکھڑ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کھلے کے اس میں بھارتی ٹیم کو ملی جیت کے بعد مکافز زیادہ خوش ہو آج کے دن بھارتی ٹیم کی طرف سے سبھی بلے باجوں نے کافز زیادہ خراب بلے باجی کی لیکن گنبازوں نے بہتر پردوشن کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلا دی جزباد کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے خلاب بھارتی ٹیم کبھی بھی کسی بھی طریقے سارنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کو پتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے خلاب کس طریقے سے بہتر پردوشن کرنا چاہیے حالکہ میں افغانستان کی ٹیم کا سپورٹ کا ہوں لیکن افغانستان کی ٹیم کے بعد اگر میں کسی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں تو میں صرف اور صرف بھارتی ٹیم ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کے کھلالیوں کے بہتر پردیشن کو دیکھتے ہوئے میں کافی زیادہ خوشوں اور میں چاہتا ہوں کہ بھارتی ٹیم اسی طریقے سے آگے بھی کافی بہتر پردیشن کرتے ہوئے دکھائی دے اس کے لئے وہ دنیاں کے بیان دیتے ہوئے کہ اس میچ میں کپتان روی شرمہ کے شاندار کپتانی دیکھنے کو ملی اور اتنا ہی نہیں اس میچ میں رشپان کی زبردست بھلے باجی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ ایک سمیہ پر بھارتی ٹیم کے لئے لگاتار وکٹ گر رہے تھے لیکن بھارتی ٹیم کے لئے رشپان نے جسپکار سے ایک طرف سے توبھانی بھلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کو الگ جانے نے ایک کام کیا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ نیو یورک کے نئے میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم چھے رن سے جیت گئی ہے دراصل اس میچ میں پاکستان کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا جس کے چلتے بھارتی ٹیم بیس اوور کے پہلے انیس اوور میں انیس ایک سو انیس رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور اس کا پیچھا کرنے آئی پاکستان کی ٹیم ایک سو تیرہ رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر بیس اوور میں بنا پائی جہاں پر پاکستان کی ٹیم کے لیے ہری شراف اور نصیم شاہ کو تین تین وکٹ ملے تو وہی محمد آمیر کو دو وکٹ ملے تو دوسری طرف سے بھارت کے لیے جسپرید بومرہ نے سرودک تین وکٹ لیے اور ہاردک پانڈیا کو دو وکٹ ملے ایسے میں پاکستان کی ہار کے بعد پرنس سلطان کا سنسنی مچہ دینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں پرنس سلطان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ کھیلے گا اس میچ میں بھارتی ٹیم کے بہتر پردرشن کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں آج بھارتی ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس کے لیے میں بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو بدھائی دیتا ہوں حالانکہ پاکستان کی ٹیم اس میچ میں جیت درج نہیں کر پائی ہے لیکن پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی میچ کے اندر جیتنے کا جذبہ قائم رکھا اور میچ کو کافی زیادہ رومانشک بنایا اس کے لیے ان کو بھی ہاردک شپکام نہ ہے لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم آگے بھی بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہے تو دوسری طرف بھارتی ٹیم نے تو بہتر پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا ہے ایسے میں میرا ماننا ہے کہ بھارتی ٹیم آگے آنے والے میچ میں بھی اسی طریقے سے بہتر پردرشن کرے گی حالانکہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس میچ میں بہتر طرح سے جیت درج کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے میچ میں بھارتی ٹیم کی اس میچ کو ہار گئی ہے کیونکہ انہوں نے بھارتی ٹیم سے کافی زیادہ خراب بلے بازی کیے لیکن اس میچ میں اگر بلے بازی کی بات کی جائے تو دونوں ٹیم کی بلے بازی کافی زیادہ خراب تھی پر انتو بھارتی ٹیم سے کافی زیادہ خراب بلے بازی کرنے کا کار رہا ہے پاکستان کی ٹیم نے کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں پاکستان کا سمرتک ہوں اور میں پاکستان کی ٹیم کے لیے جیت کی دعا کر رہا تھا طریقے سے دیکھنے کے بجائے ایک ساتھ دیکھنا چاہیے کیونکہ دونوں دیش بھارت پاکستان کے ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہی ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ آج کھیل گیا اس میچ میں آج پاکستان کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گنبازی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر بھارتی ٹیم نے ورلڈ بازی کرتے ہوئے ایک سو نیچ سن کے سکور پر نیچ سوور میں الاؤٹ ہو کر اپنے سب ہی وکٹ دے دیئے حالکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے میدان پڑھائی پاکستان کی ٹیم نے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے لگاتار وکٹ دیئے جس کے چلتے پاکستان کی ٹیم اس میچ کے اندر ایک سو تیرہ رنج ساتھ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر پاکستان کی ٹیم کو چھائرن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تو ایسے میں آج کے دن پاکستان کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد پاکستان کے بلے باز محمد ریزوان کا بڑا بیان سامنے آئے ہیں جس میں محمد ریزوان نے بیان دیتے ہوئے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ کھلے گئے اس میچ میں بھارتی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں اور اس میچ میں ہماری ٹیم کو جیت درش کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ پچھلے کچھ سمیسے ہی ہماری ٹیم کا کافی خراب پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے علاقی بھارتی ٹیم کے خلاف ہماری ٹیم کا ریکارڈ کافی زیادہ خراب ہے لیکن امریکہ کی ٹیم کے خلاف ہار کے بعد ہماری ٹیم کو اس میچ کے اندر کسی بھی قیمت پر آج جیت چاہیے تھی لیکن آج ہماری ٹیم کے کھلالی نے شاندار پردرشن کرنے کے بجائے خراب پردرشن کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کو بھورے طریقے سے ہارنے کے لئے آگے کر دیا علاقی اس میچ میں بھارتی ٹیم کی بھلے باجی تو کافی زیادہ بھوری طریقے سے دیکھنے کو ملی ہماری ٹیم کے گنباجو نے پاکستان کی ٹیم کے لئے جیت کی امیدیں پیدا کر دی لیکن ہماری ٹیم کے بھلے باجی نے اس سے امید پر اب بھی پانی پھیر دیا اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے لئے بھلے باجی نے خراب پردرشن کیا تو گنباجو نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو جیت دلانے کا کام کیا دوسری طرف سے ہماری ٹیم کے بھلے باجی نے گنباجے کو دورہ کیا گیا بہتر پردرشن کو اور بھی زیادہ بہتر میں تبدیل کرنے کا کام نہیں کیا جس کے چلتے ہماری ٹیم کو اس میچ میں ہر کا سامنا کرنا پڑ گیا حالانکہ اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کے گنباجوں نے تو بہتر گنباجی کرتے ہوئے اپنا کام کر دیا لیکن بھلے باجوں کو اپنی ذمہ دار ایک ساتھ بہتر بھلے باجی کرنے چاہی تھی میں نے ایک سمع تک ٹیم کو بہتر طریقے سے آگے لے جانے کا کام کیا لیکن میرے ساتھ کسی اور بھلے باج نہیں دیا اگر کوئی ٹیم کو بھلے باج میرا بہتر طریقے سے ساتھ دیتا تو شاید اس میچ میں ہماری ٹیم کو بھارت کے خلاف شاندہ جیت مل سکتی تھی ایسا ہماری ٹیم کی ہر کے کارن ہمارے کئی کھراری رہے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں پاکستان کی ٹیم کی ہر کا مکہ قرآن کیا رہا اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ ورلڈ کپ کا رومانچک میچ نیو یورک کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے جیت درج کی ہے اس میچ کے اندر پاکستان کی ٹیم نے اس میچ میں ٹاؤس جیت کر پہلے گینبازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو انیس اوور میں ایک سو انیس رن پر آل آؤٹ کر دیا اور ماتر ایک سو بیس رن کا لکشے پاکستان کی ٹیم کو دیا جہاں پر پاکستان کی ٹیم کے لیے بہتر شروعات بابر آزم اور محمد ریزوان نے کر دی لیکن بھارتی ٹیم کے گینباز جسپرید بمرہ نے ہاردک پانڈیا اور باقی گینبازوں کے ساتھ مل کر بہترین گینبازی کرتے ہوئے لگاتار وکٹ نکالے اور پاکستان کی ٹیم کو دباؤ میں ڈالا